انہا لیلہ و انہا الہی راجعون آج مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ ابھی میں سنیک پر ویڈیوز دیکھ رہا تھا تو ایک بھائی نے پوسٹ کی ہوئی تھی ساتھ محرم کے ٹائٹل کے ساتھ کہ جس میں عورتیں ماتم کر رہی ہیں بلیک سوٹ پہن کر اور ان کے سرو پر دپٹے نہیں ہیں اور وہ اپنے سینے کو پیٹ رہی تھی گلی میں کھڑے ہو کر اور ایک عورت نہیں تقریبا سیکڑوں کے حساب سے وہ عورتیں تھی یقین کہ یہ تھے کر میرا دل رو پڑا کہ آخر یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں یار آخر کون سی شریعت میں یہی لکھا اور کس شریعت میں اتنا زیادہ عورت کو رائٹ بھیا گیا ہے کہ وہ اپنی مرضی کرے وہ بھی اس طریقے سے اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرے اللہ کے احکامات کی پیریری کرنے کے لیے اللہ کے نبی کی بیٹیوں کو کوفیوں نے گھسیٹا گلیوں میں لیکن اللہ کے احکامات کو نہیں چھوڑا ان عورتوں نے اور یہ وہ عورتیں ہیں جن کو اللہ کا حکم یہ ہے کہ اگر دروازے پر کوئی آ جائے آپ کے اور آپ کو بولنا پڑ جائے تو آپ سخت لہجے میں بات کریں نرم نہجے میں بات نہ کریں باہر کسی مرد کے ساتھ باہیا ہو کر نکلیں جن کو پڑتے کا حکم ہے عورت کا مطلب کہ عورت کا مطلب ستر ستر کا مطلب چھپا ہوا ہونا کم از کم نہ تم کسی کے حکم کی بات مانو نہ تم کسی کا حکم مانو اپنے کم از کم اپنے نام کا تو لحاظ کریں آپ لوگ ایک ڈاکٹر ڈاکٹر کا کام نہ کرے بلکہ اس کے علاوہ ہٹ کر کوئی اور کام کرے تو لوگ اس کو شیم کر دیں اپنا سٹیٹس دیکھو اپنا کام چیک کرو آج آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ غلط کام کر رہے ہیں تو یار میں کہنا چاہتا ہوں ان خواتین سے کہ آپ خواتین ہیں اللہ نے آپ کو عورت بنایا عورت کا مطلب ہے چھپا ہونا ڈھکا ہونا پردے میں رہنا اگرچہ آپ شریف پردہ نہیں کر سکتی میری بہن تو مت کریں لیکن اتنا بے آیا ہو کر مت نکلیں اپنے آپ کو اتنا کمزور مت کریں اتنا اللہ کی نگاہ میں اپنے آپ کو اتنا مت گرائیں کہ اللہ آپ کو تمام لوگوں کی نگاہوں سے گرا دے پھر پھر وہ وقت دور نہیں ہے کہ یہی لوگوں گے جو آج آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ ان کی نگاہوں سے بلکل گر جائیں گے